تیلنگانہ حکومت نے ریاست کی اہم سرکاری ارازیات کی حراج کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیج اندشکر راو کی زیر قیادر ٹیارس حکومت نے پہلے مرحلے میں کوکا پیٹ کی سرکاری ارازی کو فروخت کیا تھا اور اب ریاستی حکومت کا مقصد حراج کے ذریعے دوسری سرکاری ارازیات کو فروخت کرتے ہوئے چار تا پانچ ہزار کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کرنا ہے ارازیات کے حراج کے دوسرے مرحلے کے دوران حکومت کو کپیٹ اور پپل گڑا علاقے کی 117 اکر ارازیات کو فروخت کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت اس خصوص میں پیر کو نوٹفیکیشن جاری کرے گی ریاستی حکومت نے سمجھا جاتا ہے کہ اپل کے بھگایت لی آؤٹ کو فروخت کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے کورونا کی وجہ سے حکومت کے آمدنی گھٹ گئی ہیں جس کی پابجائی حکومتی خیمتی سرکاری ارازیات کے حراج کے ذریعے کرنا چاہتی ہیں اسی کے حصے کے طور پر پہلے مرحلے میں ارازیات کے حراج کے کام کو مکمل کر لیا گیا ہیں خانم میٹ اور کوکا پیٹ میں تقریباً 50 اکر سرکاری ارازی کا حراج کیا گیا اس سے حکومت کو 2000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ریکارڈ سطح پر ایک اکر پر 60 کروڑ روپے حاصل ہوئے خانم میٹ کی سرکاری ارازیات کی اوسط قیمت تقریباً 50 کروڑ روپے رہی تازہ طور پر حکومت مزید ارازیات کی فروخت کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا چاہتی ہیں خانم میٹ میں 22 اشاریہ 89 اکر ارازیات اور پپل گڑا میں 94 اشاریہ 56 اکر ارازیات یعنی جملہ 117 اشاریہ 35 اکر ارازیات فروخت کی جانے والی ہیں خانم میٹ میں 9 پلوٹس پپل گڑا میں 26 پلوٹس کی شکل میں یہ ارازیات حراج کی جائیں گی تیلنگانہ سٹیٹ انڈسٹریال انفرار سٹریکچر کورپوریشن لیمیٹیڈ کی جانب سے پیر کو نوٹیفیکشن کی اجرائی کی توقع ہو ہے ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کریں ہمارا نمبر ہے 955 010 2020